2014 کے بعد سے ہندوستان میں فرقہ پرستی کا بہت زیادہ ڈھوم ہونے لگے لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اقلیت کو نشانہ بنانا یہ ایک عادت بنا گئے ایک سستی فبلسٹی کا راستہ ہو گیا پچھلے دن میں دیکھا گیا کہ ایک بزرگ ٹرین میں مارا گیا اسے خلاف کمپلین ہوئی لیکن ایسے واقعات ہوتے کیوں خاص طور پر مہاراست میں یہاں پر مضمت کرنے کی بات ہے چیف منسٹر کی ایک ناشندے اور جو چیف منسٹر کے نیچے کام کرنے والے ہیں عجید پواک ایسے لوگ جو ہندوستان کے دوسری اسٹیٹ کے مقابلے میں مہاراست بہت زیادہ شاند اسٹیٹ ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں جو قابل مضمت ہے ابھی ایک خبر آئی جس میں نتیش رانے نے کہا اور انہوں نے ہندی میں کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر کسی نے حضور کی شان میں گھستا ہی کرنے والے کے خلاف بولا تو ہم مسجد میں گھس کر ان کو ماریں گے تو یہ ہندوستان جو ہے یہ سمویدھان پر چلتا ہے کسی کے باپ کنے میں بھی ان کو مرادی میں جواب دینا چاہتی ہوں کہ یہ دیش سمویدھان سے چلتا ہے اور یہ کونہ جب باپا چنہ ہے یہ باپا صاحب امبر کرنس بھارت آئے زر کونی مرزد مد حسون کونہ لہا مارنے چاہ پرت نہ کریں تو سوتا چاہ پایا بر پرت جاؤ شکت نہیں یہ ان کو بتا دے رہے ہیں ہم کہ ہندوستان کوئی شکل ہندو سماج اور نتیش رانے یا بی جے پی کے دلالوں کا ملک نہیں ہے یہ سمویدھان پر چلنے والا ملک ہے اور یہاں پر سمویدھان کی ہی چلے گی اگر کسی نے سمویدھان میں خلل کرنے کی کوشش کی تو ان کو ہم عدلیہ کی طریقے سے ان کی اوقات بتانے کا کام کریں موسیقی